اسلام علیکم ویلکم تو فینینشل فیڈمز کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس اپڈیٹ کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس نے 59 کوئنٹس گین کی ہیں اور انڈیکس کلوز ہوا ہے 44,491 کے لیول پر وولیوم سائٹ کے اگر ہم بات کریں تو میرلی 175.40 ملین وولیوم کا بزنس ہوا جو کہ کمپیرٹیو سیشن سے بہت زیادہ کم ہے لاست سیشن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 316.17 ملین وولیوم کا بزنس ہوا تھا اور آج وہ وولیوم جو ہے وہ بہت دراسٹیکلی جو ہے وہ ڈیکریز ہو کے 175.40 ملین وولیوم پہ آگئے ہیں پانچ دنوں کی ایبریک جو ہے 275.59 ملین وولیوم ہے تو وولیوم سائٹ پہ ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں پارٹیسپیشن آج بہت زیادہ ڈل رہی مارکٹ سوہ اپن ہوئی 44,404 کے لیول پہ جبکہ پریویس کلوز 44,431 کا تھا نیگٹیو ایک سٹارٹ لینے کے بعد مارکٹ نے 376 پوائنٹس کا ہائی دیکھا جو کہ 44,808 کا لیول ہے اور نیگٹیو سائٹ پہ مارکٹ نے 232 پوائنٹس لوز کیے تھے جو کہ 44,199 کا لیول بنتا ہے سپیسیفک سٹارکس کی اگر بات کریں تو آج 57 سٹارکس کی پرائسیز انکریز ہوئی ہیں 36 کی ڈیکریز ہوئی ہیں اور 7 کی پرائسیز انچینج رہی ہیں سیکٹر وائز کنٹربیوشن میں ہم نے دیکھا کہ کمرشل بینکس کی طرف سے سب سے زیادہ پوزیٹیو پوائنٹس آئید ہوئے ہیں فالوڈ بائی آٹوموبیل اندین سیمٹ سیکٹر نیگٹیو سائٹ پہ ہمارے پاس آئلنگ گیس ایکسپلوریشن کی کممینیز کی طرف سے سب سے زیادہ نیگٹیو پوائنٹس آئے فالوڈ بائی پاور جنریشن اندین توبیکو سیکٹر کمپنی وائز پرفارمنس کی بات کریں تو ایم سی بھی ای 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 ڈی او کی طرف سے پوزیٹیو پرفارمنس آئی ہے سب سے زیادہ نیگٹیو سائٹ پہ ہمارے پاس انگرون نے پاس ایمیجیٹ جو ریزیسٹنس ہے وہ فارٹی فور تھاؤزنڈ سیونہ ہندڈ ٹوینٹی کی ہے کرنٹ آر ای سی فارٹی فور کا ہے آلدو ایمی سیڈی کا بائی سگنل انٹیکٹ ہے اس نے سٹرنٹ لوز کرنا سٹارٹ کی ہوئی ہے تو ابھی ایمیجیٹل ہمارے پاس فارٹی فور تھاؤزنڈ سیونہ ہندڈ ٹوینٹی کا ریزیسٹنس لیول اور اس کے بعد فارٹی فاؤزنڈ ایٹی فائیو کا ڈیسائیسیب لیبل ہے فارٹی فائیو تھاؤزنڈ ایٹی فائیو سے اوپر ہی آپریٹ کرنے کی صورت میں ہم فارٹی فائیو تھاؤزنڈ سکھ ہندڈ نائنٹی کو ٹارگٹ کریں گے جہاں سے اوپر جو ہے کوئی انشاءاللہ مزید بائنگ ایکٹیوٹی جنریٹ ہونا سٹارٹ ہوگی اگر ہم سپورٹ کی بات کریں تو فارٹی فور تھاؤزنڈ وان ہندڈ سیونٹی کا جو لیول ہے بہت کرٹیکل سپورٹ اویلیبل ہے ہمارے پاس اگر یہ سپورٹ انڈیکس رسپیکٹ کرتا ہے فارٹی فور تھاؤزنڈ وان ہندڈ سیونٹی کی تو ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ مزید پوزیٹیوٹی آ سکتی ہے لیکن اگر ہم نے کوئی بھی کلوزنگ جو ہے وہ اگر فارٹی فور تھاؤزنڈ وان ہندڈ سیونٹی سے نیچے دیکھ لی تو پھر ہمارے پاس امیجیٹلی جو ہے فارٹی تھاؤزنڈ ٹو ہندڈ ففٹی سیونٹ کا ریسک لیول جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا ایز اف نو انڈیکس میں آج پارٹی سپیشن بہت کم رہی ہے کل منت کا لاسٹ ریڈن سیشن ہوگا اور اس کے لیے ہمیں جو ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اچھے والیومز کے ساتھ اچھے والیومز سے مراد یہ ہے کہ رفلی جو ٹوینٹی نائن مارچ کا ہمارا والیوم ہے تین سو ستارہ ملین کے قریب کا وہاں سے اوپر والیومز کے ساتھ ہم جو ہے وہ 44,720 سے اوپر پلوزنگ لے لیں ادھر وائز 44,170 ایکسپوز رہے گا اور وہاں سے نیچے آنے ایک صورت میں مزید سیلنگ جو ہے وہ آ سکتی ہے انٹرا ڈی لیولز کی اگر بات کریں تو انٹرا ڈی میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ہاس ایکٹیوٹی ہمارے پاس ان ارلی آرز جنریٹ نہیں کر سکا انڈیکس اور مارجنلی آپ کے ڈل والیومز ہی رہے ہیں لاسٹ آر میں ہم نے دیکھا کہ 30 یا 5-8 ملین والیومز کا بزنس ہوا سیچویشن یہاں پہ ایسی ہے کہ ایک بائی سگنل جنریٹ ہونے کے قریب ہے 40 کا RSI ہے اور اگر انڈیکس جو ہے اورلی بیسز پہ 44,766 کو کلوز کر لیتا ہے یہاں سے اوپر کلوزنگ دے دیتا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بائی سگنلز بھی جنریٹ ہوں گے اور انڈیکس کی جو ریزسٹنس ہوگی وہ 44,984 اور اس کے بعد 45,193 کا لیول ٹارگیٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم نے ایکسائٹمنٹ انڈیکس میں نہ دیکھی اور 44,766 کا لیول کروس نہ کر سکے تو پھر 44,150 کا سپورٹ لیول اور اس کے بعد 43,890 کا جو آپ کا سپورٹ لیول ہے وہ ایکسپوز ہو سکتا ہے اس صورتحال میں سٹریڈجی ایسی ہے کہ آپ کے پاس جب تک انڈیکس جو ہے وہ 45,085 سے اوپر آپریٹ نہیں کرتا تب تک والٹیلٹی جو ہے وہ پریویل کرے گی اور ابھی سچویشن یہ ہے کہ انڈیکس 45,085 سے اوپر جو ہے وہ آپریٹ کرے سسٹین کرے اور وہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ انڈیکس جو ہے وہ نیوٹرل زون میں چلا جائے گا اور کوئی بھی مزید جو بائنگ ایکٹیوٹی ہے جو آپ کے لیے دیسائسیو لیول ابھی آپ کو اچیو کرنا ہے وہ 45,690 کا ہے جب تک انڈیکس اس لیول کو کروس نہیں کر لیتا تب تک والٹیلٹی رہے گی اور اگر ہم نے 44,170 سے نیچے کلوزنگ دیکھ لی تو پھر اس سے مزید سیلنگ آ سکتی ہے 44,257 کو ایکسپوز کرے گی اس وجہ سے بہت زیادہ cautious اپروچ کے ساتھ ٹریڈنگ کرنے کی ضرورت ہے سلیکٹیو سٹاک میں کام کیا جا سکتا ہے بٹ سٹل دیریز آلٹیمیٹ نیڈ کے اس کے ساتھ سٹاک لاؤسز لگائے جائیں ادروائز کوئی بھی والٹیلٹی جو ہے وہ سویرلی ایفیکٹ کر سکتی ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ جو انفرمیشن ہے وہ ٹائملی مینر میں آپ کو ملتی رہے انتیل نیکس سیشن اللہ حافظ